اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وٹس ٹیک آج کی ویڈیو بہت ہی حاصل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایک لکھ پر تمام اپنے موبائل کے ایس ایم ایس اور کانٹیکٹس جو ہیں نمبر جو ہیں آپ پر جو ہیں آپ کے وہ کسی دوسرے موبائل میں سینڈ کر سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک لکھ پر تو اس کے لیے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت ہوگی جو میرے پاس ہاں ریڈی انسٹال ہے اور دونوں موبائل میں یہ ایپ انسٹال ہونی چاہیے جو سینڈ کر رہے ہیں اس میں بھی اور جس موبائل نے ریسیب کرنے ہو وہ ایس ایم ایس اس والے موبائل میں بھی تو اس ایپ کا لنگ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ چاہئے تو آپ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گوگل پلے سٹور سے بھی آپ ایسی ڈیس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ایم ایس بیک اپ انڈری سٹور اس کا نام ہے اور یہ اس کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں اسے اوپن کرتا ہوں میں یہ میں نے اوپن کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر بیک اپ پہ کلک کرنا ہے یہ بہت سارے اپشن ہے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے بیک اپ لینے تو یہاں پر بیک اپ پہ آپ نے کلک کرنے سمپلی اور کلک کرنے کے بعد گوگل ڈرائیف ڈروپ باکس اور لوکل بیک اپ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کرنا ہے گوگل ڈرائیف پہ گوگل ڈرائیف اور اس کے بعد یہاں سے یہاں سے میں سب سے پہلے لوگ ان ہو جاتا ہوں اسی اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے تو میں لوگ ان ہو گیا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کر دینا ہے تھرٹی ڈیس اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں ٹو ڈیس اور اس کے بعد سیو کر دیتا ہوں اور یس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جو بھی آپ اپنے فائل کا نام لکھنا چاہیں یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد انکلیوڈ ایم ایم ایس اور ایم ایم ایس میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو انسیلیکٹ کر لیتا ہوں کار لوگ جو ہیں اس کو بھی میں انسیلیکٹ کر لیتا ہوں میں صرف ابھی میسیج سینڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے ٹیکسٹ میسیجز پر ہی کلک کیا ہوئے تو آپ چاہیں تو کار لوگ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آل کنورزیشن اور اس کے بعد سیلیکٹ کنورزیشن ایک اپلوڈ ٹو گوگل ڈرائیو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلی اپلوڈ وین کونیکٹو ٹو آئی فائے اس کے بعد آپ یہاں پر بیک اپنا ہو پر کلک کر دیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایٹ میسیج جو ہیں وہ اپلوڈ ہو گئے ہیں گوگل ڈرائیو میں یہاں سے میں نو کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کیمرہ اوپن کرتا ہوں اور آپ دوسرے موبائل میں کیا کرنے آپ نے دوستو دوستو ہم آگے دوسرے موبائل پر اور اس میں میں دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت کوئی سمس موجود نہیں ہے جو ہم نے ری سٹؤر کی ائسے وحادیٰ تھا لیکن یہاں پر آپ نے ریسٹور پر کلک کرنا ہے ریسٹور پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر بھی یہ اس دوسری ڈیوائس میں کوئی بھی یہاں پر اسے سیلیکٹ کیا ہوگا آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے تو میں نے گوگل ڈرائیو سیلیکٹ کیا تھا تو میں گوگل ڈرائیو پر کلک کرتا ہوں اور گوگل ڈرائیو پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کار لوگز ریسٹور ہوں یا دونوں بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے میں یہ والا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد گوگل ڈرائیو کو سیلیٹ کرتا ہوں تو گوگل ڈرائیو کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو فولڈر آگے ہیں اب ان میں سے کون سا ہوگا شاید یہ دو نویوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو مرتبہ یہ آگے ہیں ایٹی ایٹ ایٹ ایسے میں یہاں سے میں کر دیتا ہوں اس کو سیلیٹ اور سیلیکٹ کرنے کے بعد کر دیتا ہوں اس کو ری سٹور اور فنش پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یس کر دیتا ہوں اور یس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ری سٹورنگ میسیجز یہ تھوڑا سا ٹائم بھی لائے سکتے ہیں اگر آپ کے میسیجز زیادہ ہوں تو میرے تو کم ہے ایٹی میسیجز ہیں تو یہ ٹائم اس نے بہت کم لیا ہے تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اوکے چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو بھی جتنے بھی میسیجز سے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی انٹرٹیننگ انفرمیٹیو اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فار واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ